بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے امنے پچھلے لیکچر میں بہت تفصیل سے ایک اپنی سیلف اسیسمنٹ وہ کی تھی کہ کیا کیا ہمارے شخصیت کے کون سے پہلو ہیں جنہیں ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ وہیں سے آتا ہے تو اب ہم ایک ایک پہلو پہ الگ الگ چلتی ہوئے ہماری گفتگو چلے گی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسی ایک سوال سے کہ نیکی ہے کیا اور کیسے ہم شخصیت میں شامل کر سکوں اب نیکی چیز کیا بھی کہ ہم سنتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ مسجد میں کبھی جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیکی اختیار کرنے کی ہے اب نیکی ہے کیا چیز بھی تاکہ پتہ ہو اور ہم دیکھ لیں کہ شخصیت میں کیا پہلو ہے تو یہ ہم بات کرتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا یہی کہ ہم نے اپنی پرسنیلیٹی ریولپنٹ کے لیے یہ سارے پہلووں پہ بات ہماری چل رہی ہے جس کے مختلف پہلووں پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں تو بہت تفصیل سے بات کی تھی آج ہم ایک خاص پہلو سے کہ جو ہمارا ایک روحانی اور اخلاقی پہلو ہے اس کے لحاظ سے ہم اسپیشلی فوکس کرتے ہیں اب وہی دین سٹارمنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو سوال وہی تھا ہمارا اس کے لئے میں یہ ریکوست کروں گا کہ سورت البقرہ کی جو آیت نمبر 177 ہے اس کی روشنی میں نیکیوں کی ایک فہرست تیار کر لیجئے اور یہ بیان کر لیجئے کہ ایک موجودہ دور میں ان نیکیوں کی کیا عملی صورتیں ہو سکتی ہیں اب وہ لسٹ کیا ہے وہ لسٹ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ ابھی میرے لیکچر کو یہی پہ آپ کلوز کر لیں اور پہلے آپ قرآن مجید کی اسی صورت کے ایک نیکیوں کے لسٹ بنا لیں اور دوسری آپشن یہ بھی ہے کہ اسی لیکچر میں میں بھی اس میں عرض کروں گا اور پھر خاص طور پر ضرورت اس کی ہوگی کہ اب یہ جو نیکیاں اللہ تعالی نے بتا دی ہیں اس آیت میں ان کے امپلیکیشن کیا ہے آج کل یہ سوال دوسرا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عواز میں کہ ان کی نیکیوں کی طرف توجہ دلائی ہے ایک فیرست اس کی تیار کر لیں اور اپنی شخصیت کا جائزہ کر لیں کہ ان نیکیوں میں ہم کس قدر عمل کرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک لیکچر جس کو پہاڑی کا واض یا پہاڑی کا لیکچر آپ کہلیں تو وہ کیا انہوں نے ایک لسٹ ارشاد فرمائی تھی اس میں وہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ اسی کی تفصیل میں اب میں ارز کرتا ہوں سٹارٹ ہم کرتے ہیں سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرقی والمغربی ولیکن البرہ من آمن باللہ والجوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیجین وعط المال على حبه وبلقرب والجتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفر رقاب وعقام الصلاة وعط الزقاط والموفون بیعدہم اذا عاہدوا وصابرین فی البعصائی وضررائی وحین البعص اولائک الذین صدقو واولائکہم المتقو اب ترجمہ ارز کرتا ہوں اور اس میں ایک پوری لسٹ وہ میں نے برہا دی آپ اگر اس میں اختلاف کریں آپ ایک مزید لسٹ اس میں دیوائیڈ کر لیں اس طرح سے تو یہ ارز کرتا ہے تو ارشاد ہوا نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف کر لیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ آخرت کے دن فرشتوں کتاب اور نبیوں کو مان لیں دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے فنڈ کو رشتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوال کرنے والوں اور غلاموں کو حضاد کروانے کروانے کے لیے خرچ کریں تیسرا یہ فرمایا کہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں چاپا یہ فرمایا کہ نیک تو وہ شخص ہیں جو جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں پانچوان یہ ہے کہ اور تنگی اور مصیبت میں اور جنگ کی موقع پر صبر کرتے ہیں یہی یہ راستباز لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دے دی اچھا اس کو سٹارٹ میں یہ بتا دیا یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ مشرقیاں مغرب کی طرف کریں یہ کیا بات ہوئی اصل میں یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دنیا کے اندر سب سے مشہور لوگ جو ہیں وہ تل کے جو انبیائی کرام علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور اس کے دو گروپ ہو گئے تھے کہ یہودی اور ایک کرسٹین تو اب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے قبلہ جس پہ وہ فوکس وہ کرتے تھے اس طرف نماز پڑھتے تھے وہ مسجد اقصہ تھے اب مسجد اقصہ یورشلم میں تو اس میں انہوں نے اب یہ ایک خاص فوکس کیا تھا مشرق کا اور مغرب کا مشرق کا وہ حصہ تھا کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم رضی اللہ عنہ نے جہاں پہ بہت عبادت کی تھی جس جگہ پہ تو اس پہ انہوں نے فوکس کر لیا تھا کرسٹینز نے اور مسجد اقصہ ہی کہے جو مغربی ایریا اس سے فوکس جوزنے کیا ہوا تھا کہ اس میں حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کا پورا ان کا سیکریٹیریٹ اس ایریا میں تھا تو اس میں انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اصل نیکی ہے تو اس میں بہت عریق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مدینہ منورہ میں جیوز رہتے تھے اور اسی طرح کرسٹینز بھی آتے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں اب کچھ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور کچھ بزنس کے لیے بھی آتے تھے تو وہ اسی پہ فوکس وہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہ مسجد کے مشرقی مغرب میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کوئی آپ کے لئے امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اصل امپورٹنٹ ان چیزوں کی ہے اب یہ بتا دیا اب وہ کیا بتا دی یہ لسٹ آپ پڑھ چکے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے اب ہمیں کرنا صرف اتنا چاہیے کہ اس میں سے اس پوری لسٹ کے اندر ہم میچ کر لیں کہ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نیکی کی طرف ہیں اور نہیں کر رہے تو پھر ابھی اسی وقت ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ اللہ اب تک ہم سے غلط ہوئی اب نہیں کروں گا اور اب جو ہو بھی ہماری پرسنیلیٹی کے اندر جو بھی ویکنس ہے اس کو ٹھیک کر لیں بس یہ کہا اب یہ آج کل کے زمانے کی ایکزیمپل سے یہ زیادہ ہمیں واضح ہوگا اب یہ جیسے مشرق اور مغرب کا جیسے جیوز اور کرسنز میں ایک اختلاف تھا اب دیکھئے کہ آج کل ہمارے ہم بھی نیکی کے اندر ہی آ گیا ہے کہ ہمارا ہی یہ فوکس ہو گیا ہے کہ بھی ہمارا جو لباس کا سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے داری کا سائز اتنا ہونا چاہیے اس چیز کا فوکس ہوا یہ ہو گیا کہ جناب ہماری شلوار جو ہے اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے یہاں پہ اتنا ان چیزوں پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کو ایگزیمپل کے طور پہ اس وقت بتا دیا کہ جناب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہیں اصل امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کی تو پہلا کیا آیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان آئے اب آخرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے ہمارے وہ ہے اچھا فرشتے وہ کیوں ہی امپورٹنٹ ہے وہ ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے ہمیں کیا لینا دینا نہیں اس میں صرف یہ کہ وہ پورا ٹرانسلیٹ کر کے ایک پورا ایک اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہنچا کر ہم تک لے آئے بس اس لئے امپورٹنٹ ہے اور باقی وہ جانے اللہ جانے ہمیں کیا لینا دینا ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ قرآن ہے اور اس سے پہلے کی طورات ضبور اور انجیل مریا موجود ہے اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے تو وہ امپورٹنٹ اس پہ آپ اگر فوکس کر لیں مان لیں تو یہ ایمان ہے پھر یہ بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہمیں انعائت کر رہا ہے آپ کو چاہے ہمیں سیلری میں مل رہا ہے چاہے ہم نے بزنس کیا ہے تو اس سے ہمیں پرافٹ ہمارے آت میں آ رہا ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کچھ حصہ وہ ہم ضرور ایکسپنسز ہم کریں اس کے لئے کہ اس میں ایک تو اپنے رشتہ داروں میں اس کے ساتھ پوری فیملی میں ہمارے جو بھی یتیم ہوں مسکین مسکین سے مراد وہ لوگ کہ جو ذمہ دار ہے وہ لیکن وہ بچارے فینینشل پرابلمز میں ان کی اچھا اس زمانے کے مسافروں کے لئے کیا گیا اس لئے کہ اس زمانے کا کلچر یہی تھا کہ اس زمانے میں ہوتل نہیں ہوتے تھے کہ جو لوگ بھی سفر کرتے تھے تو اب وہ جس گاؤں پہ بھی پہنچ گئے تو وہیں کے جو جس کی بھی اچھی اویلی ہو تو وہ ان کو رکوا دیتے تھے اور کھانا بھی ان کو دیتے تھے تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو آج کل کے زمانے کی امپلیکیشنز میں آپ غور کر لیں کہ چلہ یہ آج کل ہوتلز ہیں فینانشلز پوزیشن میں نہ ہو کہ جو ہوتل کے ایکسپینسز پے کر سکیں تو چلیں ان کی تو ہم خدمت کر سکتے ہیں آج کل سوال کرنے والوں اب سوال کرنے والے کون ہیں اب یہ سوال ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو فقیر آ کے ہم سے آ کے مانگتے ہیں یہ وہ مراد نہیں بلکہ یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو آپ کے جاننے والے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم ہوئی ہوئی ہے تو وہ پرابلم بتا رہے ہیں کہ بھی اس کا حل کیا ہے تو ایک تو اگر ہمیں اس کا حل ہمیں معلوم ہے تو ہم وہ بتا دیں اور اگر کوئی فینانشل پرابلم ہے تو اس کی جتنی پوسیبیلیٹی ہمارے ہاں ہو سکتی ہو ان کی خدمت کرنے والے وہ اگر بیمار ہے مثال کے طور پر تو ان کے لئے ہم ہسپیٹل لے جائیں ہسپیٹل کے جو ایکسپینسز ہیں وہ ہم پیے کر دیں تو یہ ہو سکتا ہم کر سکتے ہیں ان کے لئے ہاں ان کے لئے میں یہ ضرور سجیشن یہی دوں گا کہ یہ جو آپ کے ہر سگنل پر جو کھڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں ایک انہوں نے اپنے اس کو بنا لیا ہوتا ہے کہ بس یہی سے ہی آمدنی آتی یعنی ایکچولی وہ کچھ لوگوں کا کام نہیں کرتے بلکہ صرف مانگتے ہیں اور پھر ان کے گینگ کے جو ہیڈ ہوتا ہے جو سردار وہی اسے پورے فنڈ لے لیتا ہے تو اس بیچارے فقیر کو کچھ نہیں ملتا اصل فائدہ اسی بدماش کو مل رہا ہوتا ہے کہ جو پوری اس طرح سے لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے تو اس لئے ان کو نہ دیں بلکہ اپنے جاننے والوں کو دیں کہ جو آپ کے دوستوں کلیگوں آپ کے رشتہ داروں آپ کے پڑوسیوں آپ کو پتہ چل جائے ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کی ہلپ کریں اور اللہ تعالی نے یہ خاص طور پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام تھے پہلے سے ہی موجود تھے اور یہ اس پہ ہسٹری میں میں نے پوری ایک بک جو یہ لکھ دی کہ وہ یہ تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو جو جیتے تھے تو وہ ہارنے والوں کو سب کو پگڑ کے غلام بنا لیتے تھے اور پھر یہ انہوں نے یہ قانون بھی بنا دیا تھا کہ اب جناب ان کی جو نسل ہوگی وہ بھی غلام ہوگی اور آن گوئنگ ہوگی تو انفورچونٹلی یہ ہوا اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جو اس وقت غلام ہیں ان کو آزاد کریں اس کے لئے خرچہ کریں اور پھر اللہ تعالی نے سورہ محمد کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ جناب اب آپ کی اگر جنگ ہوگی کوئی قیدی ہوں گے تو قیدیوں سے آپ سرویسز کروا سکتے ہیں کروالیں کچھ عرصے کے لئے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جناب آپ غلام نہیں بنا سکیں گے فریور نہیں ہوگا یہ اب وہ جیسے آپ کو یہ فیل ہو جائے کہ جناب ان کے اب وہ ٹھیک ہوگی اب دشمنی بھی ختم ہوگئی تو بس جناب ان کو اپنے آزاد کرنا ہے اور اسی طرح وہ آدمی خود اگر غلامی کو ختم کرنا چاہ رہا ہے تو سارے لوگ ان کی ہیلپ کریں اور اس کے لئے ایون پیمنٹ کر دیں اور ان کو آزاد کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ایمپلیمنٹ کیا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فنڈ سے سکسٹی تری غلام آزاد کر دیا تھے یہ اپنی کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان نے یہی کیا کہ اب جو بھی جہاں بھی بھی جنگ ہوئی تو جو قیدی ہوتے تھے ان کو کچھ ٹائم کے لئے سرویسز لیتے تھے پھر جب دیکھتے تھے وہ ٹھیک ہو گئے اب کوئی دشمنی وہ نہیں کریں گے ان کو آزاد کرتے تھے اب اگر آزاد خود نہیں کر پا رہے یا وہ خود غلام وہ کہہ رہا بھئی میں کوئی دشمنی آپ سے کچھ بھی نہیں کروں گا کچھ بھی نہیں معاملہ تو وہ کہتے تھے تو فوراں لوگ فنڈ لے کے آ جاتے تھے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے لیکن انفورچنیٹلی اس کے بعد ہوا کہ پھر اگلی نسلوں میں دوبارہ وہی غلامی شروع ہوئی اور اب آکے نائنٹین سکسٹی میں آکے یہ لانت جا ختم ہوئی تو یہ انفورچنیٹلی وہی جو قرآن کا حکم تھا اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا اور اب چلو نائنٹین سکسٹی میں چلو اور کچھ نہیں یورپینز نے اس پہ عمل کیا تو انہوں نے قرآن پہ عمل کیا اور اب تورات کو پڑھ لیں تو سیم اس میں بھی یہ حکم ہے وہاں پہ بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر کوئی قیدی ہوں تو آپ زیادہ زیادہ آپ کی لیمٹ بھی کر دی کہ صرف دس سال تک ہی آپ کی سرویسز وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد لازمان آزاد کرنا وہاں پہ بھی اکم ہے نماز اب نماز ہے کیا وہ فرما دیا کہ بھی آپ نے یہ کرنی ہے کیوں کرنی ہے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات اور ازان کیا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی آئیے اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے بس اتنی بات اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم بھی نہیں رکھی ہوئی یعنی منیمم جو ایک لازمی ہم پہ رکھا ہوا ہے کہ جو سترہ رکھتے ہیں پورے دن میں جو آتی ہیں فجر زہر مغرب اشاہ کی تو وہ آپ کریں تو اس کے لئے ٹوٹل ٹائم ایک فوراں آپ ایک نماز پڑھیں تو اس کے لئے آپ کو تین چار منٹ پانچ منٹ لگ سکتے ہیں بس دیٹ سے اتنی وہ کرنا ہے اس سے زیادہ جو کریں وہ آپ کا مزید ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اور عجر آپ کے لئے انائت کر دیتا ہے زکاة ہے اب زکاة کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے رزق اس کے دو پہلو ہے ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو ہمیں انکم آتی ہے یہ انکم چاہے سیلری ہو چاہے آپ نے بزنس میں جو کیا اس میں پروفٹ ہوا وہ ہے آپ کا اس میں سے زکاة آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے وہ ایسٹ کہ جو استعمال میں نہیں ہوتے آپ کے عام استعمال میں نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسٹ ہیں مثلا آپ کے زیورات ہیں یا آپ کی کوئی پروپرٹی ہے جو آپ کی پڑی ہوئی ہے تو اس کے لئے ایک الگ زکاة کا جو ہے فرمولا الگ ہے تو وہ ہمیں عدا کرنا ہے پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہو گئے پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے یا کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو اس پہ لازمی پورا بھی کرنا یہ رسپونسیبیلٹی ہم پہ کی ہے پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی پروبلم آ جائے کوئی مسئبت کسی طرح کی بیماری ہو یا کوئی آپ کا پوری ایکانومی کا کوئی مسئلہ ہے فائنینشل پروبلم ہے یا کوئی جنگ آ جائے جنگ میں بھی آپ کی پوری ایکانومی تباہ ہوتی ہے تو اس وقت سبر کریں سبر کیا ہے سبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پھر بھی اپنی اسی نیکی کو continue رکھنا ہے بس یہ responsibility بس یہ کر لیں تو that's it پھر ہم نیکی کی طرف آ گئے personality development ہو گئی یہ فرمایا گیا آج کل ہمارے ہاں میں نے وہی examples دیں کہ ہمارے ہاں تو نیکی تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ جس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے اور جن کا ایک خاص طرح کی خاص size کی داری ہو تو وہ نیکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھی یہ چیزیں کوئی important نہیں پھر یہ بتا دیا آپ کو فرقے کی حمایت کا لشکر ہمارے ہاں یہ بنا دیا لوگوں نے یہ بھی اصل میں کچھ ایک political معاملہ تھا کہ کوئی اگر اختلاف ہو جائے اپنے دونست سے کسی معاملے میں تو no problem اختلاف ہے رہے no issue آپ کو جو صحیح سمجھتا آپ اس پہ عمل کریں دوسرا اس پہ کریں لیکن ایک دوسرے سے جب لڑائی کرنی ہو اور اس کے لئے ہم نے گینگ کی شکل اگر بنانا ہے تو پھر اس کے لئے ایک فرقہ بنتا رہا اور ہم آپس میں لڑتے رہے تو اب یہ دیکھئے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ جو لسٹ دیئے کہ ہم اس میں عمل کرتے ہیں میں تو کنگا نہیں کرتے ہیں انفورچنیٹلی اس کو ٹھیک کر لیں ہم لوگ مناظرہ اور لڑائیاں یہ ہم کرتے رہے ہمارے یہ یہ کلچر بہت کومن رہا اب مناظرہ ایک تو یہ ہوتی ہے پرانے زمانے میں مناظرہ یہ ہوتا تھا کہ ایک علمی ڈسکشن اس میں ہوتا تھا کہ کئی سکولر جناب کوئی دو سکولر آپس میں ملے ہیں اکٹھے بیٹھے ہیں اکٹھے بیٹھ کے کعوہ پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور ڈسکشن کر لیا تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ اللہ تعالی جو ہمیں ارشادات دے رہا ہے جو صبر کا حکم ہے اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے یہ ہمارے اندر یہ ویکنس ہے اب حضرت عیسیٰ کے پہاڑی کا جو لیکچر ہے اسی کے ہم سٹڈی کرتے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں یہ تقریبا انہوں نے ٹوینٹی یا ٹوینٹی فائیو یا تھرٹی کے آس پاس کسی ٹائم پہ انہوں نے یورشیلم کے پہاڑی میں ایک لیکچر کیا تھا اور اس میں جو بھی دیندار لوگ تھے انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا یہ بائبل میں انجیل مطا جو ہے اس کے کچھ حصہ میں ارز کر دیتا ہوں آپ دیکھ لیں اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں نہیں یا دیکھ تو یہ آپ کو جو اللہ نے قرآن مجید میں جو ایک لسٹ دی ہے تو سیم حضرت عیسی نے اس کی امپلیکیشن ذرشاد ہے تو میں آپ کے سامنے بس ارز کر دیتا ہوں آپ خود ہی میچ کر لیں کیا میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا مبارک ہیں جو دل کے غریب جو نرم ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کے لئے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے مبارک ہیں وہ جنہیں راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے یعنی نیکی کی خواہش کیونکہ وہ سراب ہوں مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے یعنی محبوب کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی یعنی جنت انہی کے لئے ہے یعنی اب یہ بیٹے وہ اس زمانے میں یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اس اس لئے اس لئے وہ کہتے تھے پھر مزید فرمایے کہ مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں میری سبب سے لانتان کریں اور ستائیں اور ترہ ترہ کی بری باتیں تمہارے بارے میں نہ حق گئیں تم خوش ہو جانا اور جشن منانا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بڑھا اس لئے کے لوگوں نے پرانے زمانے کے نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا تھا حسٹری میں ایسا ہی قرآن مجید میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوا کہ لوگ ہم پہ تنس کرتے رہے لڑائی کرتے رہے کبھی مارتے بھی رہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ بھی یہ ایسا ہوتا ہے تو تب بھی آپ وہی صبر یہ کرنے کے جو بھی اپنی ایمان کو قائم رکھیں بس اسی پہ آپ کو عجر مل پھر فرمایا کہ تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کی نمکین جاتی رہے تو اسے کیسے نمکین کہا جا سکتا تب وہ کسی کام کا نہیں آ رہتا سوائے اس کے کہ باہر پھنکا جائے اور لوگوں کے پاؤں سے روندہ جائے یعنی اب ہم لوگ جو دیندار لوگ جو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں تو اصل میں وہ نمک کی حیثیت ہے کہ اگر کھانے سے نمکین نمک کو ہٹا دیں تو پھر حیثیت یعنی ہوتا کیا کہ وہ دین کیا میسج پورا پہنچا رہے ہوتے تو یہ ایک اس طرح سے ان کی حیثیت بن جاتی ہے پھر فرمایا کہ چراغ جلا کر برطن کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی دیں اسی طرح تمہاری روشنی کو لوگوں کے سامنے چمکنا چاہیے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی تمجید کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پہ اللہ تعالیٰ کی حمد وہ کریں تو اس میں اصل یہی فرمایا گیا کہ آپ اس طرح سے چراغ بنیں تاکہ نیکی اب پہنچائیں لوگوں تک یہ کام یہ کریں اب آپ کو جو طریقہ بھی آتا ہے جیسے بھی آتا ہے جو پوسیبلیٹی ہے چاہے آپ یوٹیوب سے کر لیں چاہے آپ اپنے آرٹیکل اپنی بکس کے ذریعے کر لیں چاہے آپ لوگوں سے مل کر ان سے پہنچا دیں بس نیکی جہاں جہاں تک جن سے تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو گئے اب یہ عالم اور فریسی یہ اثر میں بنی سریل کے دو فرقے تھے ایک تو شریعت کے جو سکولرز تھے ایک وہ لوگ تھے اور ایک دوسرے فریسی ایک الگ ایسے لوگ تھے جو جیسے آپ کہہیں کہ پیر حضرات اس طرح کے لوگ تھے تو انہیں فرمایا کہ آپ جس طرح کہ وہ اپنے آپ کو دین اور اس کے ایک پورا ڈھنڈورہ وہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اگر ان سے بہتر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی وہ حالت نہیں ہوگی یہ بتا دیا پھر مزید فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے تو وہ عدالت عالیہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہوگا اس لئے اس سے بچے مہیں کسی کو گالی نہ دیں یہ آپ دیکھنے کے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ روم پہ جو لیکچر آپ فرما رہے تھے تو اس وقت بنی اسرائیل کے اور سکولرز بھی اس جگہ پہ موجود تھے اور یہ پہاڑی آج بھی موجود ہے یورشلم کو آپ گوگل میپ کے اندر آپ دیکھ لیجئے تو وہ مسید اقصہ کے قریب ہی کوئی شاید لگتا دو تین کلومیٹر ہی پاس آپ کو وہ پہاڑی نظر آئے گی اور یہ اس سمانے میں مین کپٹل ہوتا تھا اس ایریے کا کہ خود اگر کہ وہ رومن ایمپائر ہی کی طاقت تھی لیکن انہوں نے گورنر بنی اسرائیل کے ان کو بنا دیا ہوا تھا تو ایک بادشاہ کی حیثیت تھی انہیں اور وہ تو این اس جگہ پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو خود وہاں کے جو سکولرز اور پیر حضرات جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے وہاں آپ نے فرمایا پھر مزید فرمایا آپ نے تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے تو وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے یعنی اب وہ بدکاری کی بھی انہوں نے ایک امپلیکیشن فرمائی کہ بھی یہ خود تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھی آپ نے بدکاری نہیں کرنی لیکن اگر بری نیت کے ساتھ اگر دیکھنے تو اس سے آہ کی بدکاری ہو چکی ہوتی ہے اس سے بچے میں یہ بھی بتا دیا آپ اب یہ اصل میں جو ارشاد آتے ہیں اس پہ ہم اپنے آپ کو میچ کر رہے ہیں کہ ہم تو نہیں ایسا کر رہے ہیں کہ ہم فیس بک میں تو نہیں دیکھ رہے ہیں یا ہم کہیں یوٹیوب میں اندر وہ تو نہیں ایسا کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو آج توبہ کر لیں اور نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ ہم بچے نہیں پھر مزید فرمایا کہ اپنے مذہبی فرائض محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو کیونکہ تمہارا آسمانی خدا اس پر تمہیں عجر نہ دے گا کہ اگر ہم کوئی ایک نیکی کا عمل ہم کر رہے ہیں تو لوگوں پہ پورا اعلان ہم کر رہے ہیں اور ایک اپنی ایک طرح کی ہم اپنی مارکٹنگ کر رہے ہیں تو بھی پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی عجر نہیں آپ کو دینا اگر کوئی بھی نیکی آپ نے کر لی تو اسے بچے پھر فرمایا کہ جب تم خیرات تو ڈھنڈورہ پٹوا کرنا دو جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا موں اداس نہ بنا لو ریاکاروں کی طرح عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کر دعا مت کرو دعا میں رٹے رٹائے جملے نہ دو رہا انفرچنٹلی ہم لوگ یہ کرتے ہیں ایسی حرکت ہمیں اسے بچنا چاہیے آج ہم یہ توبہ کر لینے چاہیے یعنی ایک تو خیرات وہ ہے کہ ہم زکاة تم پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ لیمٹ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تفصیل اور وہ اس سے پہلے انبیاء اقرام علی مسلح صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو رات میں بھی وہی حکم ہے اچھا اس میں اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی ہے کہ ہمیں اگر اور بھی عمدنی ہے تو اس میں سے مزید ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بھائیوں بہنوں کی خدمت کریں تو اس میں فرمایا کہ آپ کریں لیکن اس کے لیے یہ نہ کریں کہ ہم پورا بقاعدہ ٹی وی پہ جا کے بقاعدہ اعلان کریں یہ نہ کریں اور اس کے لیے یہ بھی نہ کریں کہ چوک میں کھڑے ہو کے یہ جناب کریں بلکہ خموشی سے اس طرح ایک بزرگنی جیسے صحیح کا کہ دائے ہاتھ سے آپ اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں تو بائیانات کو پتہ نہ یعنی اس طرح کریں خدمت اور بڑی آجزی کے ساتھ اپنے سارے بھائیوں بہنوں جن کی بھی ہم خدمت کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم کوئی ایسی بتمیزی یا ان کو بیجزت ہم نہ کریں بلکہ ان کو بڑی آجزی کے ساتھ ان کی خدمت میں دے دیں کہ بھائی اگر یہ آپ کی انعیت ہوگی کہ آپ یہ پلیز آپ یہ قبول کر سکیں اس طرح کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اور روزے کے لیے بھی یہ فرمایا کہ روزہ کریں تو اس دمانے میں یہ ہوتا تھا کہ روزہ کیا تو جناب اس کے لیے ایک تو اعلان اور اوپر تھے اپنی شگل بھی بنا لیتے تھے کہ لوگوں کو لگے کہ یار بڑا آئے اس پہ روزہ جو ہے وہ بڑی مصیبت میں بندہ اور پھر بھی روزہ رکھا ہوا تو یہ نہ کریں بلکہ کچھ اور جگوں پہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اچھا جو بھی آپ فیشن ہے آپ کے زمانے کا ویسے کریں تاکہ لوگوں کو پھر ریاکاروں یہ اب ریاکاری اصل وہ یہ فائنینشل ہی ہم لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے تو ان کے زمانے میں کچھ مذہبی لوگ یہ کرتے تھے کہ پوری عبادت خانوں میں یعنی عبادت خانوں کیا جو مسجدیں تھیں اور بزاروں میں کھڑے ہوکے وہاں دعائیں اور پورا اعلان کر کے اُس زمانے میں ظاہر ہے کہ لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا لیکن چلو اُس زمانے میں جس طریقے سے وہ کرتے تھے وہ کر لیتے ہوتے تھے تو فرمایا کہ بھی اس کے لیے یہ حرکت آپ نہ کریں دعا پر اللہ تعالیٰ سے ون ٹو ون ڈائریکٹ ہو کے آپ کریں اور جگر جیسے نماز پڑی ہے تو نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنی ہے تو وہ آپ کر لیں بشک اونچی بات ہے لیکن خاص طور پر فوکس اسی بھی نہ کر لیں کہ ون ٹو ون اللہ تعالیٰ سے اصل تو یہ طریقہ ہے کہ جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے جو ایشو آ رہا ہے یا ہم جو لینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ لیں انفورچنیٹلی ہمارے ہم تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اب وہ دعاوں کو وہ بھی بنا لی ہے کہ اس پہ ایک فنڈ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں ابھی تمہارے لیے استخدار کی دعا کریں گے اور اس کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں لوگوں سے لوگ ایسی عرکتیں کرتے ہیں تو انفورچنیٹلی ہمیں بچنا ہے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا خدا بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا اگر اگلے نے کوئی غلطی ہم سے کر لی ہے تو بھی معاف کر لیں فورا اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں کہ ہم نے کوئی اگر گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرتا پھر اس لیے یہ نہ کریں پھر اپنے ارشاد فرما ہے کہ اپنے لیے زمین میں مال اور ذر جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ لگ جاتا ہے اور چور نقب لگا کر چورا لیتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کر لو جہاں کیڑا اور زنگ نہیں لگتا اور نہ چور نقب تک چوراتے ہیں کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا یعنی یہ حضرتیسہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھی آپ اپنے جس طرح سے آپ ابھی اپنے کیش کو آپ اپنے لوکر کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں تو اس زمانے میں وہ ہوتا کہ لوگ گھروں میں ایسے لوکر بنا لیتے تھے لیکن پھر بھی چوری ہو جاتی تھی اور کچھ نہ بھی تو اس زمانے میں کیڑے اور زنگ جو ہے وہ بھی آپ کے اس زمانے کے جو جس طرح کے انہوں نے بنائے ہوتے تھے اپنے سکھے وہ بھی خراب ہو جاتے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ یہ پورا ڈیپوزٹ کرتے جائیں اور یہ ڈیپوزٹ کیسے ہوگا کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے اور اسی طرح دینی کام کے لیے آپ خرچ کرتے جائیں گے وہ پورا فنڈ آپ کی پوری بیلنس شیٹ آپ کی اچھی ہوتی جائے گی ایسٹس بڑھتے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ پھر خود اس میں مزید اس کو ملٹیپلائی کرتا جائے گا وہ کریں اور پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کا فنڈ وہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں یہ سب آپ کے ایسٹس ہیں جو نیکی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں جو زکاة دے رہے ہیں جو آپ صدقات دے رہے ہیں جو عمرہ کر رہے ہیں روزہ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور جتنے معاملات بھی پھر مزید فرمایا کہ عیب جو ہی نہ کرو کہ تمہاری عیب جو ہی بھی نہ ہو یعنی ہم اگر لوگوں کی غلطیوں کو فوکس کر رہے ہوں گے تو پھر ہماری غلطیاں بھی وہ بھی سامنے ہو جائیں گی پھر ہماری لائیبلیٹی بھی بڑھ جائے گی ہماری بیلنشیٹ پہ اس سے بچنا ہمیں بھئی کہ ہم لوگ لوگوں کی دوسروں کی برائیاں نوٹ کریں اپنی برائیوں کو نوٹ کریں اگر کسی کی کوئی برائی آگئی سامنے تو بندے کے نام کو تو بھول جائیں بس یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ برائی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے بس that's it اتنی بات پھر آپ نے فرمایا کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی خنزیروں کے آگے نہ ڈال دو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں سے روند کر پلٹیں اور تمہیں پھار ڈالیں یعنی آپ نے یہ اس سامنے میں یہ فرمایا کہ اچھی چیز کم ظرف لوگوں کو نہ دیجئے ورنہ وہ تم ہی کو مقصان پہنچائیں گے یعنی آپ جب کسی میں آپ اگر دینی دعوت آپ کہیں پہ پہنچا رہے ہیں یا کہیں کی آپ خدمت اگر کر رہے ہیں تو یہ بزرور چیک کرنے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ ہی کے لئے پرابلمز پیدا کر دیں تو اسے اب بچ جائیں یعنی ایسے لوگوں کو دیں کہ جن کا جو کم ظرف نہ ہو تو بس انہیں کی آپ خدمت کرتے جائیں اور ان تک میسج بھی پہنچاتے جائیں فائنینشلی لوگوں کی خدمت کرتے جائیں پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیے گا وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں تم ان کے پھلوں یعنی تعلیمات سے انہیں پہچان لوگے اور یہ اب دیکھئے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے بعد بہت سے لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مسیح ہیں اور اس سے پھر لوگوں کے مرید بنتے جائیں گے اور وہ ہوگا سلسلہ تو آپ نے بتا دیا اس کے لئے آپ خود پہلے ریچیک کر لیں کہ یہ جو کچھ ان کے جو پھل ہیں جو ان کی تعلیمات وہ دے رہے ہیں جو جو ان کے میسج آ رہے ہیں اس کو آپ قرآن سے اور تورات کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب بھیڑ ہے یا یہ کوئی بھیڑیا ہے اس سے خود بچیں اس کے لئے آپ کو چاہیے تمہیں بہت تفصیل سے ایک لیکچرز اور بک جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کی آج تک کی ہسٹری ہے اس کو تفصیل سے کر لیا ہے آپ نے اگر سن لیے تو نہیں سنے تو سن لیجئے اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون تحریکیں بنی ہیں اور ان کا میسیج کیا ہے پھر آپ اس کو قرآن مجید کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اور حضرت آلیہ السلام کے ارشادات اور موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات دی ہے اس کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ مخلص ہیں اور کون مخلص نہیں ہیں پھر اب ہم کچھ اور پہلو قرآن مجید کے مزید دیکھیں ایک شیطانی قوت کا مقابلہ ہم کیسے کریں شیطانتوں میں صرف اتنا ہی کرتا ہے کہ ہمیں کنفیوز کرتا ہے اور ہمیں غلط آئیڈیاز دے دیتے ہیں سورة الزمر میں ارشاد ہے اے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے محیوس نہ ہونا بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہم انسان ہم سے ہو جاتی غلطی لیکن پھر ہوتا کیا ہے اب شیطان ہمیں آئیڈیا وہ صرف زیادہ زیادہ آئیڈیا دیتا اور کچھ نہیں کر سکتا ہوا وہ آئیڈیا میں یہ دیتا ہے کہ لوگ اب یہ گناہ تو ہو گیا اب دیکھو جوتے تو پڑھنے ہی پڑھنے چلو یارو اور لے لو انجوائے کر لو اور ہم لوگ یہی کر لیتے ہیں پھر تو اس کو انہوں نے سمجھایا میں نے ایک دوست ایک شکولر محمد صدیق بخاری بھائی نے اس کے آئیڈیا وہ بتائیں کہ اس طرح کے طریقے آتے ہیں میں اس طرح سے بچنے کی کوشش ایسے کرنی چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی جیسے ہم معاف کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا اور قرآن مجید نے صرف ایک لیمٹ یہ کی ہے کہ جناب بلکل موت کا ٹائم جب اب ہمیں پتا چل جائے یار آج تو بلکل اب کچھ سیکن میں مرنے لگوں اس وقت اب میں توبہ کر رہا ہوں وہ قبول نہیں ہوگی لیکن اس سے پہلے ہو گئی تو بس ٹھیک ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سب زیرو ہو جاتا ہے جتنی لائیبیلٹیز ہیں سب زیرو ہے اور ہمارا ایسٹ بڑھتا جاتا ہے اور جو بڑھتا جائے گا وہ ہمارا کیپیٹل ہی ہوگا انویسمنٹ یہ ہے تو دیکھیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار نہ کریں اپنے آپ کو ہمیشہ اس کا آجز بندہ سمجھیں اور گناہوں سے بچنے کی اپنے حد تک آخری کوشش کرتے رہے لائیرہ کے غلطی پھر بھی ہوگی ہم سے نو پرابلہ لیکن اپنے حد تک جتنی پوسیبل ہو بس یہ اتنا ہی کرنا یہ ہمارا انتیان اور کچھ نہیں سرکشی نہ کریں اللہ تعالیٰ کے زور اللہ تعالیٰ کا جو میسیج آجائے سمجھ لیں سمجھ آجائے فوراں اس پر عمل کریں پانچ وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور نماز کے بعد بھی کچھ دیر وہاں رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لیں خواہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں لیکن اس سے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کوشش کیجئے یعنی جتنی possibility ہو سکے آپ جائیے مسجد میں نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ہی وہاں قرآن پاک اور اس کے ترجمے پڑھے ہوتے ہیں اس کو پڑھیں اور جتنا آپ کے پاس رائم ہو چاہے ایک منٹ ہو دو منٹ ہو اس کے لئے آپ تھوڑی سی پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں مزدرچ اتنا ہی مہین سے ہمیں پوری personality کی weakness سمنے آنے لگ جائے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی اپنا اٹھنا گھٹنا رکھیں اور بری آدات والے لوگوں سے اشتناب کریں یعنی یہ وہی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ بھی آپ یہ نہ کیجئے کہ بالکل موتی اور سونے کو آپ کہیں وہ خندیر پہ نہ پھینگے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ آپ کوئی نقصان ہوگا وہ نہ کریں بلکہ اچھے لوگوں کے ساتھ انہی کے ساتھ آپ بیٹھیں بس یہ ایک کوشش کریں دوست ایسے ہی رکھیں کہ جو اچھے لوگوں جو اللہ تعالیٰ پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پبندی کے ساتھ ہر ماہ کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کر لیں آپ کوئی limit نہیں ہے یعنی آپ کو salary جتنی آ رہی ہے let's suppose آپ کو 1000 روپیز ہی کی salary آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں اس کے لئے 10 10 روپیز کا ہی آپ کر لیں ہاں اگر آپ کی salary بڑھ گئی ہے let's suppose آپ کو اگر salary 100,000 روپیز یا آپ کو 10,000 ڈالرز آپ کو مل رہا ہے تو اس لئے ہاتھ سے آپ خود سوچ لیں اور اس کو آپ اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کریں کہ جو جو بھائی بہن جو رشتہ دار جو بھی آپ کے کولیگز دوست جن کو کوئی پرابلم ہے ان کی help us work بس اتنی بات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر جاری رکھیں یعنی ایک ایک نعمت مثلا ہاتھ آنکھ کان رزق اولاد ان سب پہ یہ سوچتے رہے ہیں اور اگر یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے تو میرا کیا لگا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے یہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا آنکھ اگر ہم ہماری آنکھ خراب ہو جائے تو کیا کریں گے کان ہو تو ہمیں سننا نہیں آئے گا ہم کیا کریں گے رزق ہمیں جو انویسٹمنٹ سے ہمیں جو فنڈ مل رہا ہے سیلری مل رہی ہے یا آپ کو بزنس میں مل رہا ہے وہ اگر زیرو ہو جائے کیا کریں گے اولاد اللہ نے دیوئی ہمیں تو وہ اگر اس میں سے کوئی فوت ہو جائے کتنا دکھ آتا ہے تو سیم اسی طرح ہی غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اگر نکل جائیں تو ہمیں کتنا لاؤس ہوتا ہے تو سیم اسی طرح کی نیکیاں بھی ہماری وہ بھی مارے ایسٹس ہیں وہ اگر ڈیلیٹ ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے اس لئے اس پہ اس سے فائدہ کیا ہے کہ ہم پھر ایک احتیاط کرتے رہیں گے آئندہ ایسی اس سے بچیں گے دوسروں کی غلطیوں پر انہیں معاف کرنا سیکھیں گے یہ جان لیں کہ ہم سے بھی غلطیوں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی معاف کر دیتا ہے دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی نرمی کا رویہ رکھتا ہے اب یہ صدیق بخاری بھائی نے جیسے اسیادات فرمایا سیم انہوں نے وہی چیز جو حضرت تی عیسی علیہ السلام نے جو فرمائی تھی سیم اسی کو ہی انہوں نے ایسے بیان کر دی یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دوسرے سے ذرا سی بھی غلطی ہو تو ہم ان کو بیزت کر دیتے تو بھی اس سے بچیں بلکہ اگلے سے نرمی کا رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے نرمی رکھیں برنا ہم اگر لوگوں کو زلیل کریں گے تو پھر آخرت میں ہم بھی زلیل ہو جائیں گے چلو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہ بنے ہو تو تب بھی چھوٹی موٹی سزا تو ملے گی وہ بھی اچھی خاصی ہوگی اس کے لئے اگزیمپل کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ساری تفصیل بیان کر دی ہے کہ مثلا تین صحابی جو بہت ہی مخلص تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہے مشاہ لیکن ایک بار ان سے غلطی ہوئی تھی اور وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو ایک سائیکولوجیکلی صدایت نہیں تھی دی تھی کہ پچاس دن کے لئے ان پہ بائیکوٹ رہا کہ اب بھئی کوئی آپ سے ملے گا نہیں بات نہیں کرے گا ایون فیملی کو بھی حکم دے دیا کہ آپ اپنے میکے میں چلی جائیں وہ بھی چلی گئی اور وہ بہت اب سائیکولوجیکلی بہت ٹینشن میں تھے اور اس میں تھے توبہ کر رہے تھے اور این اسی ٹائم اس سمانے کے جارڈن کے بادشاہ کا خط آیا کہ ہاں بھئی تم پہ بڑے آپ پہ ظلم ہو رہا ہے آپ پہ تو آپ چھوڑیں آپ ہمارے پاس آجائیں ہم آپ کو بہت اچھی جو ہے نا وہ جاب دے رہے ہیں اور تم آج ہو یہاں پہ تو اس وقت انہوں نے یہی کیا کہ وہ پھارج کے پورا خط جو ہے وہ پھنگ دیا اللہ تعالیٰ کو پھر پسند آیا کہ دیکھو یہ واقعی توبہ کر رہے ہیں اور انہوں نے توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دی ہے ان کے نام پہ کہ آپ تشریف لے آئے مسجد میں آئیے اور پھر وہ ملے اور سب صحابہ اکرام ان سے گلے لگایا اور وہ نارمل ہوگی لگتا ہے کہ ہم لوگ اگر نیکیاں زیادہ کر رہے تو پھر بھی ظلطی ہم سے ہو جاتی ہیں تو چلو پھر بھی سزا اس ٹائب کی تو ہمیں مل سکتی ہے نا آخرت میں تو اس سے ہم ساسا توبہ بھی کرتے کہ دو ایسٹس ہیں وہ سارے ہمارے ایڈ ہوتے چلے جائیں پھر مزید ارشاد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ يَا يُحْلَّذِينَ آمَا نُشْتَعِينُ يَا يُحْلَّذِينَ آمَا نُشْتَعِينُ بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةِ النَّاللَّهِ صحب مجھے یاد رکھی میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کریں اور کفر کفران نعمت نہ کی جائے گا ایل ایمان صبر اور نماز سے مدد حاصل کر لیجئے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب یہ آیت اس کو پورے سیاق و سباق میں پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ سٹرگل کے پیریٹ میں تھے کئی بار مسلسل جنگیں میں ہو رہی تھیں بہت سے لوگ مدینہ منورہ پہ حملہ کر رہے تھے اس وقت کی آیت ہے تو یہ فرما دیا کہ آپ پہ یہ ایک پرابلم آئے گی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا شکر ادا کرتے جائے گا اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو نعمت دیا دیتے جائیں اور کفران نعمت یعنی جو نعمت ملی ہے اس کو آپ بیکار نہ سمجھیں اور جو پرابلم آ رہی ہے اس میں صبر اور نماز سے مدد لی لیے گا یعنی نماز کرنے اور صبر کیا ہے کہ جو نیکی آپ کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں بس یہ بات ہے صبر اس کا نام ہے صبر یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی آپ پہ جرم کیا ہے آپ پہ لاتی کیا تو ان کو سزانہ ملے ان کو تو ملے گیا اللہ دے گا لیکن یہ ہے کہ جس وقت پرابلم میں ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پر قائم رہے اور نیکیوں وہی نماز اسی طرح کنٹینیو کرلے بس that's it اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کریں صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم گزرے گا اور اس کے بعد وہ پرابلمز بھی حل ہو جائیں گی اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ ہوا تھا کہ ان سے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آٹھ سال کا پرابلم کا پیریڈ رہا تھا ان کے مسلسل حملے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ اور یہ پور آمن اور سکون آ گیا اس کے بعد کی اسٹری دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر بھی عملے ہوتے رہے لیکن وہ بھی صبر میں رہے اور کنٹینیو رہے اور آج تک یہ صورت جاری اب جو بھی اس پہ میچ کرنے اپنے آپ کو اگر اس پہ ہم عمل کرنے ہیں that's good اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنے اور نہیں کرنے تو اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنے اور اس کو ڈلیٹ کر کے اپنے آپ کو یہ جان بوچھ کے اسی جنت اور جہنم کے لئے کیا کیا طریقے ہیں اگر جنت کی طرف جانا ہے تو اس کے ساتھ ایک نیکیوں کے ایک لسٹ ہے جو مکمل نہیں ہیں جتنی ہیں سامنے یہ آئی یاد آئی میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی کی تھی اب بھی حاضر ہے اور اگر جہنم کا شوق ہے تو اس کے لئے یہ بھی طریقے ہیں تو اس کے لئے ہم خود اپنے آپ کے لئے خود self assessment وہ کر لیں اپنی assessment ہم کریں گے ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو وہی سے اگر آپ کو پسندہ جانم میں جانے کا تو ٹھیک ہے دی کریں وہی کام اور اگر جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ رستیں اور یہ برائیوں سے بچنا بس that's it یہ خود اپنی self assessment ابھی کر لیں ابھی کر کے اپنا فیصلہ خود کر لیں کہ جناب یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اور that's it اتنی بات ہے سوالات ہیں اگر آپ کے ذہن میں تو اس کی خدمت کے لئے میں حاضر ہوں ایمیل کر لی جائے گا تو میں اس کے لئے حاضر خدمت ہوں اور books میری اسی موضوع پر یہ حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لئے تو آپ کو انگلیش اردو دونوں میں available ہے جو بھی آپ کو پسند آئے آپ لے سکتے تو جزاک اللہ خیر وحسن الجزا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ پوری انعیت فرماتا رہے جزاک اللہ خیر